بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین اپنا ٹی وی یوٹیوب چینل میں خوش حامدید سامین آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت کیونکہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے چند دنوں کے بعد ماہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مومنوں پر رحمت خداوندی چھمہ چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے لفظ رمضان کے کل پانچ حرف ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو لفظ رمضان کے کل پانچ حرف ہیں رے، مین، دعاد، علیف اور نون رے سے مراد رضاِ الٰہی ہے مین سے مراد محبتِ خداوندی زوا سے مراد زمانتِ خداوندی الف سے مراد الفتِ خداوندی اور نون سے مراد نورِ الٰہی یعنی جب یہ مہینہ آتا ہے تو مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر فضل و کرم ہوتا ہے کہ جو بندہ ماہِ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس میں عبادت و ریاضت کرتا ہے اس کا عدب و احترام کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جاتا ہے اور اس سے محبت بھی فرماتا ہے اس کو اپنی زمانت میں بھی لے لیتا ہے اور اس پہ الفت و مہربانی کرتا ہے اور اس کو اپنے کرم سے اپنے نور سے منور کر دیتا ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبان المعظم کے آخری دنوں میں ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو تم پر عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے یہ وہ مہینہ ہے جَعَلَ اللَّهِ سِيَامَةٌ فَرِيزَةٌ جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے جو شخص اس ماہ میں نفلی نیکی کرے گا تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا اور جو اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرے گا قَانَا كَمَنْ اَدَّا سَبْعِينَ فَرِيدَةً فِيهَا سِوَاهُ وہ ایسا ہوگا جیسے کسی دوسرے مہینے میں ستر فرض ادا کیے ہوں پھر ارشاد فرمایا یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے یہ غربہ کی غمخاری کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھتا ہے جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے ازاد کر دی جائے گی اور اس کو روزہ دار جتنا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی ہو صحابہ کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کا روزہ افطار کروائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائے جو روزہ دار کو پیٹ بر پلائے کھلائے اسے اللہ تعالی میرے ہاؤ سے وہ پانی پلائے گا جس سے کبھی پیاسا نہ ہوگا حتی کہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت درمیانی حصہ مغفرت اور آخر حصہ جہنم سے آزادی کا ہے جو اس مہینے میں اپنے ماں تحت سے کام تخفیف کرے غفر اللہ لہو وعتقہو من النار اس کو اللہ تعالی بخش دے گا اور آگ سے نجات عطا فرمائے گا سامین ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ